آپ کو اس بات کی یقیناً خوشی ہوئی چاہئے ویسے تو تکبر گناہ قبیرہ ہے ویسے تو تکبر اور ریاکاری کرنا عوام کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن شریعت کے اندر آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت مطبط مصطفیٰ نے ارشاد کروایا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے کے اوپر موجود ہو اللہ کا دیا ہوا جو کچھ موجود ہو تکبر نہ کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا دظار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر کی ایک دلیل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا ایک بندہ ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیل رزن دیا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دولت دینا ہے وہ پھر بھی گنڈے کپنے پہنے تو اللہ تعالیٰ کی قیارے پر دوبے فرمایا وہ بندہ جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا ازہار نہیں کرنا اس بندے کے جسم سے میں وہ اللہ تعالیٰ کی کو کھیلنا دیم کھیلنا دیم کہ اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا ازہار کرے آگے ازہار کی صورت دو میں کہ ازہار کرتا ہے تو کیا صاحب کا تکبر بھی کرتا ہے ازہار کرے اور پھر تکبر کرے تو اس کا عمل زائع ہو جائے گا لیکن ازہار کرے تکبر نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر کرے تو پھر نیکی ہی نیکی ہے پھر صاحب کپڑا کہنا اچھا کھانا کھانا تو وہ کام کرنا اللہ کے بندے کے ذاتی جسم کو فائدہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذنبوں اپنے محبوب کے جہل اپنے محبوب کے حسن کے صدقے محبوب کی قحبت میں محبوب کے غلاموں کو وہ کام کرنے کا بھی دیکھیں گے محبوب کے لئے محبوب کے لئے